آپ جب کرتے ہیں تو بہت سندوطہ کی بات ہے جا مانے جنم ہے جنم اور مرن جنم پرس مرتا ہے اور وہ مانے رکھشا جو جنم اور مرن سے رکھشا کرے جا جنمانہا تدو پلکشتاک مرکشتا پاتی ایتی جفہا جو جنم مرن کے چکر سے چھڑا دے اس کا نام ہوتا ہے جب تو جب کوئی نام کا جدی آپ کرتے ہیں تو بینا بکشا کے بھی کرتے ہیں تو کوئی ہر نہیں بینا سلسکار کے بھی کرتے ہیں تو کوئی ہر نہیں وہ ایسے جب کرنے کے لئے گروہ بھی چاہیے بکشا بھی چاہیے سلسکار بھی چاہیے اس منتر کے پرتی اپنا سوٹھو ممتھو بھی جاگرک ہونا چاہیے تو یہ سب تو ہے پرنتو کیون بھگوان کا نام جدی آپ لیتے ہو تو اس میں کوئی دکشا کوئی سلسکار کسی گروہ کی کوئی جنویت نہیں ہے آپ بھگوان کا نام تو صدقہ ہے سارو جنک ہے اس کو لیتے چلیں اب یہ نہیں کہ جنہی آپ منتر کا جب کرتے ہیں تو منتر کو گروہ سے ملنا چاہیے گروہ جب دے گا یہ گروہ کا جھن ہے جب وہ دے گا تب منتر ملے گا اور اس منتر کے جب کی بھی بھی گروہ بتا رہے گا اس کی پرائے کئی باتیں تو اس سب کے سامنے ہی رہتی ہیں جتنے اکشر کا منتر ہو اتنی سنچہ میں اس کا جب ہوتا ہے جیسے بارہ اکشر کا منتر ہے تو بارہ مالا کم سے کم جب ہو جانا چاہیے اور بارہ مالا نہ ہو سکے تو بارہ بار ہو جانا چاہیے اور نعرہ ہیں دو دو کرو گے روز تو چھے دن میں بارہ ہوں گے اور تین تین کرو گے روز تو پیزن لگیں گے چار دن لگیں گے چار چار کرو گے تو تین دن لگیں گے اور چھے چھے کرو گے تو اس حساب سے کرنا چاہیے کہ منتر کے انشکان کے لیے جو سنکھا ہونی چاہیے وہ بلکل ٹھیک ہو اب منتر کے بدحان کی بات جب ہم آپ کو چوڑے کر کے بتاویں ہیں تو آپ کے من میں جو نہیں کرتے ہوں گے ان کو کھٹکا ہو جائے گا کہ ہاں ہاں میں کوئیسا کرتا ہی نہیں تو کوئی بتا دے گا اس کا ساپ موچن کرنا چاہیے کوئی بتا دے گا اس کا اتھکیلن کرنا چاہیے کوئی بتا دے گا اس کو چلتے پھرتے نہیں جبنا چاہیے تو آپ کے من میں لوگ اپنا چیلا بنانے کے لیے کچھ لے کچھ کھٹ پھرت پہلا کر لیں گے اس لیے اس کے بارے میں سویم جانکاری نفرات کر کے جتنا آپ کے گروہ نے بتایا ہوا ہو خود نہیں آپ کرتے جائیے وہ آپ کے لیے بہت خلیانکاری ہوگا اور جدی آپ کا جگیوں کو بھی سمجھکار ہوا ہو تو سنجھا وندن ہو سکے تو جرور کرنا چاہیے اور گایتری کا جب بھی کرنا چاہیے یدی پہلے دیئے ہوئے گایتری کی آپ اپیٹھا کرنا چاہے تو دوسرا منطر جلدی آکے آپ کے من میں ٹکے گا ہی نہیں کیونکہ وہ کہے گا پہلے اس نے تو لیا تھا گایتری اور اس لیے گایتری کے جب کو اس نے چھوڑ دیا تو اب ہم کو بھی لے گا تو ہم کو بھی چھوڑ دے گا اور دوسرا منطر بھی جیسے ایک اسٹری کو کوئی طلاق دے دے نا تو دوسری اسٹری بیاہ کرنے میں ڈرکتی ہے کہ ہم کو بھی تو طلاق نہیں دے دے گا اسی طرح یہ منطر جو ہیں اسے اننی نشتھا کی اپیٹھا رکھتے ہیں یدی آپ ایک ہی کامنا سے پانچ سات لیوتاؤں کے پاس جاتے ہیں تو ناراہین اس میں سے کون دے ہوتا تمہاری کامنا پوری کرے یہ بات جب ان کی پنچائت ہوگی تب تیہ ہوگی تو جب وہ کبھی ان کی گوشتی ہوگی تب تیہ کرے گے تو ہر سربتر منطر میں بھی اننیتہ چاہیے اشت دےو میں بھی اننیتہ چاہیے یہ بات ہم لوگ ناراہین جیسے پتی برطاستری کے لیے ایک پتی چاہیے وہ ایسے پت کے لیے ایک اشت دےو چاہیے بھلے وہ دیور کی سیوہ کرے جیٹ کی سیوہ کرے سات سسور کی سیوہ کرے بیٹی کی سیوہ کرے لیکن اپنے پتی کے سمبند سے ہی سب کی سیوہ کرتی ہے تو اسی پرکار اپنے اشت دےو کے سمبند سے سب کی سیوہ پویا کرنے پر بھی اننیتہ جو ہے وہ اپنے اشت دےو کے پرتی رہنی چاہیے یہ جو جیون میں اننیتہ نہیں بنتی ہے کوئی ناران تھوڑا ہن سے مانگ لیا تھوڑا ہن سے مانگ لیا تھوڑا ہن سے مانگ لیا بھائی اپنا پتی اگر بڑھیا ساری نہ دے سکے تو جیسی سامان دے وہی پہن کے رہنا چاہیے ہٹی پرانی بھی ساری ہوئے تو اپنے پتی کی دی ہوئی ہی ہونی چاہیے اچھی ساری مانگنے کے لیے دوسرے پر اس کے پاس نہیں جانا چاہیے تو بھکتی میں بھی بھگوان کی اننیتہ کی آوش شکتہ ہوتی ہے جب پانچ اور سے لینے لگتے ہیں بھائی پانچ روپے کل جن سے لے ہو پانچ روپے آم ان سے لے ہو پانچ روپے آم ان سے لے ہو تو دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں بھائی یہ تو بہت خوشی آرہے کہنے کہنے سے اپنا کام چلائی لے گا اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے تو ہنارا ہے یہ جو جب ہے اس میں مول بات یہ ہے بلکہ شدی اشدی کا بھی کعال نہیں ہے منترہی کا شرن و بدوان منتر میں وہ صداف حسیت ہے یا دی ایک ہی منتر کا جب کرنا ہے تو آپ پوترتہ میں پوترتہ میں شدی میں اشدی میں بندھی میں ابھی دینی بھی منتر کا جب کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی روپ نہیں ہے ابھی ایک بات آپ کو اور سنا دیتے ہیں یہ جو نام ہے بھگوان کا منتر ہے بھگوان کا اس میں بھگوان کی ساری شکریہ ان کا جتنا بڑپن ہے بھلے ہم کہہ دیں کہ بھگوان سے بھی نارا ہے بھگوان کا منتر بڑا ہے نام بڑا ہے نام میں جو بڑپن ہے وہ بھگوان کا ہونے سے ہی ہے یہ بھی بھگوان بڑے نہ ہوتے تو ان کا نام بھی بڑا نہیں ہوتا تو نارا ہے بھگوان کی ہی شکریہ سربتر بیابت ہے تو اصل میں نام کہاں جائے گا جیسے برہم ہر جگہ ہے ویسے بھگوان کا نام بھی ہر جگہ ہے معنی کہ کہیں بھی آپ بھگوان کا نام لے سکتے ہیں وہ گندی جگہ ہے کہ اچھی جگہ ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور پرماتمہ کب نہیں ہے کہ وہ تو ہر سمیں ہے تو جب پرماتمہ ہر سمیں ہے تو اس کا نام بھی ہر سمیں ہے اچھا پرماتمہ کس چیز میں ہے کہ ہر چیز میں ہے تو جب ہر چیز میں پرماتمہ ہے تو ہر چیز میں بھگوان کا نام بھی ہے اس لیے پرماتما کا نام لینے کے لیے ہم ایسے ہوں گے تب کریں گے پتہ نہیں وہ سمیں آوے کی نہیں آوے اس لیے آج ہی اور ابھی آپ جیسے ہیں وہ ایسے اور جس طرح سے بھگوان کا نام لے سکتے ہیں وہ ایسے ہی لیجئے نہیں کہ بیٹری بانی سے نہیں کریں گے تو مجمع سے کریں گے تو پھر پشنسی سے کریں گے تو پھر پراہ سے کریں گے یہ سب گربر سربر بھگوان کے نام کے ساتھ نہیں جھوڑنا دیئے آپ کو بھگوان نے جیف دی ہے اور آپ بھگوان کے نام کو پہچانتے ہیں شرطہ سے اس نام کو کیجئے کرتا نہیں ہے تو آ جائے گی دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھگوان کا نام ہے اس لیے بارم بار لیتے ہیں شرطہ کے لیے اتنے ہی کافی ہو جاتا ہے آپ کی جیف بارم بار اس سبد کا اتجار کرتے ہیں آپ کا پراہ بار بار جیف کو اٹھاتا اور بیٹھاتا ہے من کہیں بھی جائے روم پھر پھر آ جائے گا آپ کی امت سوچئے کہ ہمارا من پبتر ہوگا تب نام کا جب کریں گے آپ نام کا جب کیجئے من پبتر ہوگا پبترتہ کا پھل نام کا اچھارن نہیں ہے نام کے اچھارن کا پھل پبترتہ ہے آپ سادن کو پھل مت بنائیے پھل کو سادن مت بنائیے بھگوان کا نام جتنا آپ کو معلوم ہے جو بیدھی معلوم ہے اسی بیدھی سے بھگوان کے نام کو لیتے چلئے نام کو مت چھوئے یہ بھگوان کو اپنے نامی کو لاکر آپ کے سامنے رکھ دے گا کیونکہ نامی نے اپنی ساری شکری نام میں ڈال رکھتی ہے اس لئے اس میں بیدھی بیدھان کے چکر میں زیادہ نہ پڑ کے آپ بھگوان کے سیدھے سادے نام کو لیتے چلئے جب کرنے میں مالا کا مہتھو تو بہت ہے اب یہ بیدھی بیدھان کے بات کوئی ہو تو بائشنو منتروں کا جب دیا جاتا ہے تو زیادہ کر کے تلسی مالا پر لوگ کرتے ہیں دیوی کی منتروں کا جب کرنا ہوتا ہے تو لال سندن کی مالا بناتے ہیں پرمو کی مالا ہوتے ہیں ردراکش کی مالا ہوتے ہیں کر مالا بھی ہوتے ہیں یہ بس کی سکتا ہوتے ہیں انامکہ انامکہ امیلی میں سے جب شروع کرتے ہیں اور پھر مدرمہ تک ہا جاتا ہے تو وہ سیکھنا پڑتا ہے کر مالا کا جب ردراکش مالا کا جب مالا میں کیا نام ہے سمیرو کا اولنگن نہیں کرتے ہیں تردنی ملی نہیں لگاتے ہیں پردائے کے سامنے رکھ کر کے جب کرتے ہیں مالا دوسروں کو دکھاتے نہیں ہیں پرمو کی مالا کا پہلے سمسکار ہوتا ہے جیسے گرو دکھشا ہوتے ہیں تو ایسے پیپل کے پتے پر ناراڑ اس کو سوچھ رکھ کر کے اور اس میں چنزن آدھی لگائے کر کے پھر جیسے پران پرتشتہ ہوتے ہیں مندر میں مورتی کی وہ ایسے مالا کی بھی پرتشتہ ہوتے ہیں اب آپ لوگ سنو گے تو کہو گے ہاں 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 ہمارے مالا میں تو پرتشتہ ہی نہیں ہوئی تو ہم کیسے جب ہیں اب آپ مندارہ بھگوان کا نام لے کے ہی مالا کو مالا کو بھی کبھی کبھی گنگا سنان کرا دیا کرو کبھی کبھی گھی بھی پیلا دیا کرو مالا کو اوپر اوپر ڈھی لگا کے چک پر ڈھی لگانے کے بعد میں کھلے میں مت رکھنا نے تو کہوہ اٹھا لے جائے گا اچھا مالا کے جب کا مات یہ ہے کہ جیسے کوئی دنی آدمی ہے اور اس کے گھر میں آمدنی ہوتی ہے تو اس کو بھاو بنتا ہے کہ آج لاکھ پڑ گیا کہ آج دو لاکھ پڑ گیا آج چار لاکھ پڑ گیا ایسے ایک بھاو اس کے مند میں بنتا ہے کہ آج اتنا جب ہوا تو نارے جہاں دھرم کے انگ کے روپ میں جب ہوتا ہے وہاں تو ایسا مانتے ہیں کہ بینا گنتی کا جو جب ہوتا ہے وہ دھرم میں سامل نہیں کیا جاتا اس لیے گنتی کر کے ہی جب جب کرنا چاہیے تو جب کی کرنا کے لیے ایک سو آٹھ کی سنکھا بہت بڑیا ہے وہ بھی برہم روپ ہے یہ مالا جو ہے وہ برہم روپ ہے برہم میں جتنی گنتی ہے برہم شبد میں باراہاما ان چار اکھروں کی جنتی جتنی گنتی ہے بینجنوں سے جو سے لے کر کے ہاں تک تو ان کی سنکھا ایک سو آٹھ ہو جاتی ہے برہم میں جو برن ہیں ان کی اسی پرکار مالا میں بھی ایک سو آٹھ کی سنکھا رکھتی جاتے ہیں سو سو کی گنتی کر لی جاتے ہیں آٹھ ہاتھ کو چھوڑ لیا جاتا ہے نعرہ ہے اور خاؤ بنتا ہے کہ اتنا جم ہو گیا یدی آپ کے من میں چنچلتا ہو تو آپ مالا کے منکے کو دیکھ دیکھ کر کے گھمائیے ایک بار بولیے رام اور ایک منکہ گھمائی لیا اور پھر بولے رام دوسرا منکہ گھمائی لیا جیسے تہوتے سمیں تہوتے سمیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے جب آپ سے تراجو سے ناج خوالہ کرتے تھے تو رامہ ہی رام رام ایسے بولتے تھے تو ویسے آپ بھی ہر منکے کے ساتھ رام رام کو جوڑتے چلئے اتوا ایسی بھی جب ہوتا ہے کہ رام ایک رام دو رام تین رام چار رام پاک رام چے رام آر ایسی بھی جب ہوتا ہے اور کبھی ایسی بھی ہوتا ہے رام آ رام آ رام ای رام ای رامو رامو اس کو برن مالا بولتے ہیں تو وہ برن مالا سے بھی جب ہوتا ہے کر مالا سے بھی جب ہوتا ہے نارائن ردراکش مالا سے بھی جب ہوتا ہے اور یہ سمیہ والا جو جب ہے وہ آلسی لوگ جو ہیں وہ گھڑی دیکھ کے جب کرتے ہیں تو اس میں من کا ہی دردہ چلا جائے تو پتہ نہیں چلتا ہے اور ہاتھ سے جو کریا ہونی چاہیے جب کی وہ کریا کرنے کا جو پھڑنے ہیں وہ گھڑی دیکھ کے کرنے سے پھڑ ہو گئی نہیں اور اس طرح سے اپنے من کو اگوان میں لگانے کے لیے منتر جب ٹھیک ٹھیک کرنے کے لیے مالا کا بہت مہت سوہ ہے نارائن یہ تو اگوان کی شو مالا کے سامنے رکھ رہتی ہے اس لیے مالا کو مالا کہتے ہیں ٹھیک 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 �